اسلام علیکم ایرون سو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈی ای آرکیٹیکچر کیا ہے اور اس میں بلڈنگ مٹیریلز کیا ہیں سو ڈی آرکیٹیکچر ڈیپلومر ہے جس میں ہم بلڈنگ وغیرہ ان کے میپس وغیرہ ہم کریئٹ کرتے ہیں خود سے ڈیزائن کرتے ہیں دین لوگوں کے اس پر گھر بنتے ہیں ان کی بلڈنگ بکھڑی ہوتی ہیں سو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلڈنگ مٹیریلز کے مجھر چیزیں اس میں کیا کیا ہوتی ہیں سو لیٹس ہم چلتے ہیں نگین کے پاس وہ ہمیں بتائیں گی کہ کون کون سے مجھر مٹیریلز ہیں ہم بات کریں گے بھوڈ کی بھوڈ جو ہے ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس میں دکھایا گیا دیکھیں بھوڈ جو ہے ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپس میں دکھایا گیا بھوڈ جو ہے میں یہاں بات کروں گی ٹیمبل یہ سیزنگ ہوا ہے جو ہمارا بھوڈنگ مٹیریلز میں کونسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی ڈیفرنٹ کمپوزیشن ہے اگر ہم اس کو بال پر ہنگ کرتے ہیں تو سائیڈ ڈیو اور پرنٹ ڈیو اس کا کافی ایک ایسٹائٹک بھی اس میں حال ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ہم نے لکڑی کا شیشے مکککر کی لکڑی کا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ ہی لکڑی کا برادہ بھی ہم نے یہاں استعمال کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ ٹری جو ہے نا ہم نے کینوس بھوٹ کے یوز کیا ہے اس کے بعد ہم ہوتے ہیں یہاں جو لائم کا ہے یعنی چونہ ہم نے اس پر کر کر اس کے اوپر ہم نے بینڈنگ کو شو کروایا ہے جس میں ایک سن فلار کو پیئر کر رہا ہے اس میں پینٹ اور یہ سب کچھ بھی ہم نے سما کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ ایک سلوپنگ رووف ہٹ ہے گھر کہلیں یا ایک روم کا فرنٹ ڈیو کہلیں جس میں ہم نے اچھا نگین آپ ہمیں ہی بتائیں کہ فرنٹ ڈیو کیا ہوتا ہے الیویشن بسیکلی ورٹیکلی ہائٹس کو شو کرتا ہے جس میں ہمارے ویوز آجاتے ہیں فرنٹ ڈیو سائیڈ ڈیو بیک ڈیو تو یہ ہے ایک ہٹ کا فرنٹ ڈیو ہے جس میں ہم نے نورڈن ایریات میں جس سرہ سلوپنگ رووف ہوتی ہیں اس سرہہ گھر کی سلوپنگ رووف اس کے دور اور منڈوز کو پیل کیا ہوئے اور یہ سب سے بڑی بات ہی ہمیں بتانا چاہوں گے یہ جو آپ کو یہ مٹیرل نظر آرہے ہیں یہ برکس یہ ریل مٹیرل سے برکس بنائی ہیں اتنی چھوٹے سائز کی اور میں نے اس کو کھا کے بھی چرکیا اچھا نگین آپ بتائیں کہ برکس میں مٹیرل کون کون سایوز ہوتا ہے یہ جو برکس ہیں یہ مٹی کو گون کر بنایا جاتا ہے یہ کچھی بھی ہوتی ہیں پکی بھی ہوتی ہیں جلی وینٹے بھی ہوتی ہیں یہ خود بنائی گئی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ کچھ آٹ ورک کرافٹ ورک ہے جسے ہنگوں گے پینٹ گرتا ہوا شو ہو رہے ہیں کہ پینٹ کی بھالتیاں ہیں وکیٹس ہیں وہاں سے پینٹ گر رہا ہے نگین آپ یہ بتائیں کہ پینٹ بیلڈنگ کے لیے کس طرح زیادہ مٹر کرتا ہے پینٹ میں ایسٹیٹک ویو میں پینٹ جہاں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کہ بیلڈنگ کا اسٹرکچر کمٹیٹ بننے کے بعد مکمل کمٹیٹ ہونے کے بعد ہم پینٹ سمال کر رہے ہیں اور اب تو پینٹ کے لیے اسٹیٹک میں نگوں نے اسٹرومنس بھی لیا ہے اور کافی خوبصورت مٹیلیلز ہی جو ہوتیلز کو اس کا جو خونٹ ویو یعنی اس کی میں بار 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 بات کرنے کی اس کا بات کر رہے ہیں اسی کلی تو یہ سمال ہوا ہے اس میں مٹیلز لیکن ایک سائیڈ ویو سے ہم دیکھیں تو ایسے ہم کسی ایک سائیڈ پر کھڑے اور ہمیں ڈیفرین کسی ایک امارتیں نظر آ رہے ہیں اس میں ہمیں سائیڈ پر گرین ڈی نظر آ رہے ہیں لیکن وہ سیمنٹ کی ان سیمنٹ کا مڈیلز اس میں جب اس کو بنایا جاتا تو اس میں کافی محنت لگی ہے کانیو بلیب دار تو سی ٹی ٹائمز اس کو ریموف کیا پھر اپلائی گیا پھر اپلائی گیا پھر اپلائی گیا اور اس میں ہم نے جو جو جرمن گلونی ہوتی اس کا اپلائی گیا اس کے بعد ہم نے گیلہ کیا اور اس کو بنایا جاتا ہے پانی میں آٹھ کرے ٹھک معکی مقصر بنایا جاتا ہے پیسٹنگ کیا پیسٹنگ کیا ہے اس کے بعد اسی اپلائی گیا اس کے بعد ہم انگیوں کی دور پہلا کو بائے اس کے بعد ہم صورت کریں گے اس کے بعد ہم اس پاری سٹرون کی جو احتمال ہوتا ہے جن ایرے والدور پتھر انٹوں کے لئے صرف یہ ایک کمپوزیشن کریئیٹ کی ہے ایک ریندم سے سونڈ ہی چل رہی ہے نگین بتائیں کہ سٹون کی بیلڈنگز زیادہ دیر تک چلتے ہیں یا برکس کی برکس کی بیلڈنگز زیادہ دیر تک چلتے ہیں ابھیس پر این ایریات میں برکس یا اس طرح کے مٹیرل نہیں ہے سونڈز وہاں اولیبل ہوتے ہیں تو وہ سونڈز کو یوز کر رہتے ہیں تو ہم لوگ یہاں میدانی علاقوں میں سونڈز کریں گے تو یہ کہاں کی اکل مندی ہے اس کے بعد یہ ایک رش ہے جو موسٹی بیلڈنگز میں یوز کر رہت ہے اور ایک تیر میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو تھرموپول شیر ہے جس پر ہم نے اس کو کٹ کر کر سارا بیٹ میں سے اس کا مٹیرل نکالا تھا ہم نے اس میں گلو ڈال کر اور اس کے اوپر ہم نے یہ سمندری ریٹ اس میں ایڈ کی جس producer جس کی اکتری میرے جس چاہتے diplomacy جس g